سلام علیکم ویورز اجاز خریشی ٹرانٹو کینڈرہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے دیڈیو مرشوک اپیسوڈ لے کر جو پروڈکشن ہے ڈرینز ٹیلیویجن کی آج ہماری بہمان بڑی خاص ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ نشید سے ہے ناتخواں بھی ہیں آرٹسٹ ہیں بہت زبردست ہوسٹس بھی ہیں ٹیلیویجن پر شو ہوسٹ کرتی ہیں اور ٹرائول بہت کرتی ہیں پوری دنیا میں پھرتی رہتی ہیں بہت سے لوگ ان کے مدان ہیں فالورز بے تہاشا ہیں ان کے اور انہوں نے بڑا جلدی جو ہے وہ اپنا مقام پیدا کیا ہے نشید اور نات کے حوالے سے اور بڑا خوبصورت کلام پڑتی ہیں کیونکہ ربیل اول کا مہینہ ہے میری کوشش یہ تھی کہ پہلے بارہ دنوں میں ان کو مدعو کیا جائے اور اپنے شو پر لائے جائے لیکن کچھ ساتھی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی کراچی سے ان کا تعلق ہے اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں آئیوئی ہیں اور ہم ویلکم کہتے ہیں جویر سلیم کو جویر سلیم ویلکم کراچی سے امریکہ کا سفر کیسا رہا پہلے تو یہ بتائی ہے بہت اچھا رہا الحمدللہ تو مجھے پتا چلا تھا کیا پکسر آتی رہتی ہیں امریکہ کے علاوہ اور کونسے ممالک کی آپ نے سیر کی امریکہ کے علاوہ میں نے کانیڈا بہرین دبائی مارشن ساؤڈ ایفریقہ یورپین کے یورپین کئی کانٹریز ہیں نوروی جرمنی اٹلی سویزلینڈ ہارلنڈ اور کافی ساری کانٹریز ہیں جو شاید میں بھول بھی رہی ہوں بہت زبردست ویورس ایک چیز کا میں بڑا مددہ ہوا ان کا کہ ان کی انگریزی بہت زبردست ہے تو انہوں نے لکھا میں نے ان کو بلکے میسیج میں یہ میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ ان کی انگریزی جو ہے وہ دہریز آسم آسم میں حیران ہو گیا کیونکہ میں ظاہر ہے وہ اتنے سارے دوست ہیں سارے پالورز ہیں تو میں سب کے ساتھ باتشیت کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی ٹینس کی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی پنکچویشن کی مسٹیک ہو جاتی ہے نہ پنکچویشن کی مسٹیک نظر آئی نہ گرامر کی مسٹیک نظر آئی نہ ٹینس کی مسٹیک نظر آئی تو میں بڑا تھوڑا سا حیران ہوا میں نے کہا کیسے کیا ہے کہاں پڑھا آپ نے میں نے اسے پوچھا پڑھا کہاں آپ نے تو کہنے لگیں کہ جی میں ٹرابل بہت کرتی ہوں تو یہ چیز بہت جو ہوتا ہے ابھی تو شو شروع نہیں ہوا ہمارا اور جناب یہ دیکھیں کامنٹس ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ سے مہوش خان کہہ رہی ہے اسلام علیکم والیکم السلام مہوش خان کا بہت شکریہ عائشہ بانو کہہ رہی ہیں اسلام علیکم والیکم السلام حنیف خیال کہہ رہے ہیں کہ you look great میرے خیال آپ کو کہہ رہے ہیں حسن سوہیل احمد کہہ رہے ہیں سلام علیکم السلام جناب شازیب اقبال ہمارے دوست ہیں شو کرتے ہیں the amazing people of the world اور کہہ رہے ہیں how are you الحمدللہ I'm fine sir thank you آپ بھی بتا دیجئے آپ کیسے ہیں الحمدللہ thank you so much اسلام بھی کہہ رہے ہیں والیکم السلام والیکم السلام اور مہوش خان کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ I'm so happy تین پھول بھیج دی انہوں نے اب تیسرا بتا نہیں کس کے لیے بھیجا ہے انہوں نے find out کرنا پڑے گا اور اور اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے پھول بھیجے آپ کیا ماشاءاللہ thank you so much مہوش thank you اچھا انٹرنیٹ کا مزہ یہ ہے جوویریا کہ پھول بھیجنے میں پیسے نہیں خرچ ہوتے جتنے مرضی بھیج دو اور بھی مزہ ہے وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی اچھا تو یہ بتائیے کہ جو آج جوویریا سلیم ہیں جی وہ اگدم سے تو اوورنائٹ نہیں بن گئی کیسے شروع ہو آپ کا سفر کہاں سے شروع کیا آپ نے یہ سفر جو ہے جب میں نے یہ شروع کیا پڑھنا اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے جنس میں پڑھا الہاج صدیق اسماعیل صاحب کے ساتھ الہاج خوشید احمد صاحب کے ساتھ اویس ازا قادری صاحب کے ساتھ اور یہ میرے ربی لول میں ڈیلی کی پروگرامز رہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ میں نے بہت سیکھا کیونکہ ظاہر ہے پہلے دن سے سیکھا سکھایا کوئی بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے پہلے میں نے بہت اپنے آپ کو پالش کیا ان کے درمیان بیٹھ کر پھر اس کے بعد الحمدللہ سلسلہ چلتا ہے ہم نے کمپٹیشنز ون کیے کل پاکستان پر انٹرنیشنل لیول پر اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ الحمدللہ انٹرنیشنل پروگرامز میں لوگ بلان رہے لگے سفر شروع ہوئے پھر میرے تو یہ ہے کہ بہت لمبی جرنی کے تھرو میں یہاں تک پہنچیوں الحمدللہ تو یہ بتائیے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سب سے پہلی نات جو آپ نے پڑھی وہ کون سی نات تھی خسروی اچھی لگی فسی الدین صوروردی صاحب کو میں اپنا روحانے استاد مانتی ہوں اس لیے ان کی سب سے پہلی نات میں نے پڑھی تھی اور یہ میرے سکول کے انمرل فنکشن میں میں نے پڑھی تھی جی بلکل 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 وہاں سے شروع ہوا تو بلکل 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 جناب ریاض الدین صوروردی صاحب کے اور فسی الدین صاحب آج کل ٹونٹو آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کی محفل تھی ابھی پچھلے دنوں اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں اجاز الدین صوروردی نہیں اجاز الدین صاحب جو ریاض صاحب کے بڑے بیٹے ہیں باری باری صاحب بدی الدین صوروردی صاحب بدی الدین صوروردی صاحب جناب وہ کلگری میں مقیم ہیں وہ بھی آج کل آئے ہوئے ہیں یہاں ماشاءاللہ 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 تو جناب اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان مجھ پر یہ ہے کہ جو آپ کے ماشاءاللہ سے پاکستان کے مایاناز ناتگو شائر ہیں اور سبی الدین رحمانی صاحب جن کا بڑا کلام ماشاءاللہ ربی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ان کا کلام پڑھا وہ اور الہاج خرشید احمد صاحب اور وحی زفر قاسمی صاحب یہ تینوں حضرات آتے تھے ٹورنٹو اور میرا ان کے ساتھ بڑا وقت گزرتا تھا جتنے دن یہاں رہتے تھے میں ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا اور سبی الدین رحمانی بھائی جو ہے وہ میری والدہ کے مو بولے بیٹے بھی ہیں تو اس طرح سے میرے ہاں جی اس طرح سے میرے بھائی بھی ہیں وہ بڑے بھائی ہیں تو آپ نے خسروی اچھی لگی آپ نے پڑھا میری والدہ بہت ناتے پڑھا کرتی تھی بڑی ملاد وغیرہ میں جاتی بڑے لوگ اکثر ربیل اول کے مہینے میں یہ ویسے ان سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی لگ ان کو لے جایا کرتے تھے اور بڑی محافظ انہوں نے پڑھی اور اس میں یہ ان کو بہت پسند تھی نات تو کچھ تھوڑا سا اگر آپ کچھ ہمیں اشار شیئر کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدہم اللہم محمد معدل الجودی والکرم وعالی 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 خسروی اچھی لگینا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جناب بہت زبردست اور یہ بڑے لوگ پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے جزاک اللہ جزاک اللہ تینکی شان اللہ عبدین کہہ رہے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے ہمیشہ جزاک اللہ خیر جناب بہت شکریہ آپ کا میوش خان کہہ رہی ہیں بے شک جی بالکل جناب خسروی اچھی لگی ناصر بڑی اچھی لگی آئیشہ دلشاد کہہ رہی ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور عزیشان العبدین نے کہہ دیا ہے اور پھر دوبارہ سے ماشاءاللہ ایکسلن بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے دوست ہیں باشیر بھائی باشیر بھائی بہت شکریہ کہاں کس کو کس میں ملا دیتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہاں محبتوں کا یہ آپ کی آپ کا کرم ہے برنا بندہ کس قابل ہے اچھا جی ماشاءاللہ سے تلہا راؤ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بیوٹیپل جزاک اللہ thank you so much all of you thank you تلہا بھائی میں بتاؤں آپ کو کہ بہت زوردست رائٹر ہیں کاپی رائٹ کرتے ہیں ڈان کے لیے بھی انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے فریلینسر جنرلسٹ ہیں لائر بھی ہیں گول میڈلسٹ ہیں ماشاءاللہ اور ابھی بڑا زبردست آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے پاکستان ڈیویلپمنٹ پروگرام کے حوالے سے جو پراجیکٹ ہے جو میں نے انیشیٹ کیا ہوئے پاکستان میں پانچ لاکھ بچوں کو مفت کمپیٹر کی تعلیم دینے کا ماشاءاللہ جو شو کے حوالے سے آپ کے تفسوس سے میں ان کا شکر گزار ہوں ان کا شکر اب ظاہر ہے صبح صبح اٹھا کے موہد رات کو پروگرام کر کے آئیں اور صبح صبح اجازت خریشی کے شو پر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے آواز کے اندر ایک جو بیس آتی ہے میں آپ سے یہی بات لیکن کہ آواز نہیں ہیوی ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں رات کو سو ہی لیٹ ہوں اور صبح جلدی اٹھ گئی ہوں شو کے لیے اور پھر اگر اٹھ کے ہم ایک دو گھنٹے یعنی اپنے روٹین میں لگ جاتے پھر آواز ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اٹھتے کے فوراں ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا آواز پر فرق پڑتا ہے بلکل سمجھ آ جاتا ہے بلکل بلکل رزیشان العابدین بھائی کا تعلق بھی جنرلزم سے ہے اور رپورٹر ہیں جنرلسٹ ہیں پاکستان میں کراچی میں مقیم ہیں ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ایک وزارش ہے مدینہ پاک والے سائن کی شان میں سلام پڑھا جائے جی بلکل انشاءاللہ ضرور سلام پڑھا جائے گا سلام عموماً محافل کے اندر جو ہے وہ ہم آخر میں پڑھتے ہیں اور جب شوک ہم انشاءاللہ کنکلور کریں گے تو چند اشار سلام کے بھی انشاءاللہ ہم آپ کی فتح تو پیش کریں گے بہت شکریہ طلاب بھائی بہت شکریہ pleasure کہہ thank you so much pleasures کیا بات ہے thank you so much انگریزی ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے نہیں داری یہ جویریہ کو نہیں نہیں نا پہ واقعہ سناو مجھے جمعہی بہت زیادہ آتی ہے اچھا جی اچھا ایک سٹوڈنٹ وہ میرے گھر پر جیسے ناتے سیکھنے آتی تھی نا اچھا اس کا ٹائم بھی دو پہر کا ہوتا تھا دو تین مجھے وہ آتی تھی اب وہ آئے اور مجھے جمعہی آنا شروع ہو جائے تو ایک دن کیا ہوا مجھے کہتے ہیں آپ کو نہیں داری ہے میں نے کہا نہیں تو کہہ رہی میری اصل میں امی بھائی بھابی ابو پتہ نہیں سارے لوگ ماشاءاللہ اس کے گھر میں ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ میری امی کہتی ہیں کہ جب کسی کو زیادہ جمعہی آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر نا آکسیجن کی کمی ہے تو جب آپ جمعہی لیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے بلکہ میں نے ایک دن کلاس میں جمعہی لے رہی تھی تو میری ٹیچر مجھے کہتی ہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے کھڑے ہو جائے تو میں نے کہا نو میرے اندر آکسیجن کی کمی ہے تو اب جب بھی مجھے کبھی جمعہی آتی ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے فوراں بھئی جواب دیتا ہوں نہیں میرے اندر آکسیجن کی کمی ہے آکسیجن کی کمی ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا نہیں میں نے پہلے ہی سنا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو نیچرل پروسس ہے اور فوراں جو ہے وہ آپ کا ذہن alert کرتا ہے کہ یہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو چلو بھئی جلدی سے جمعہی آ جاتی ہے exactly رحمت اللہ یوسف بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام huge fan of جوویریا how are you شاہ جی کیا بات thank you so much والیکم السلام I'm good الحمدللہ on you thank you may Allah bless you آمین 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 زیشان کریں کہ یار تعریفیں کر کے کیا کمنٹ میری کیا تعریفیں کرنی ہے جو مہمان آئیمی میری تو آپ کرتے رہتے ہیں مہمان آئیمی ان کے بارے میں لکھئے بہت شکریہ محبت آمین محبتوں کو بہت بہت شکریہ بھائی کمنٹ کے بعد ہمیں شو بھی تو کرنے دیجئے میں نے بیس منٹ کا ٹائم لیا جو ایریا سے ہم نے دوبارہ سے سونا ہے آج وہ live ہے تو موقع مل رہا ہے مجھے if you don't if you don't مائن میری فیفرٹ ڈیش بریانی مجھے بہت پسند لیکن اگر اچھی بڑھنی ہوئی ہے تو اور میری امی کہتی ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں gathering میں اور بہت ساری اگر بارہ پندرہ ڈیشز بھی ہوتی ہیں تو میں سب سے پہلے بریانی کھاتی ہیں میری امی کہتی ہے یہ ہمیشہ بریانی کھاتی ہے سارے چیزیں چھوڑ کر تو اس وجہ سے I love بریانی نہیں نہیں بریانی اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے بریانی کھاتی ہیں جیش پہ ہملاور ہوتی ہیں تو دو فائدہ اس کے ایک تو یہ کہ آپ کو گرم ملتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو جیسے وہ شادیوں میں جاتے ہیں تو وہ ڈیش ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں گرم لیانا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ گرم نہیں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ بوٹیاں لیانا اچھا سب سے پہلے والی لڑکی میں نہیں ہوں کیونکہ یوشیری میں رش کو اوائیڈ کرتی ہوں لوگ جو ہے نا سب سے پہلے دورتے ہیں وہ والا تھوڑا سا مجھے آکیورٹ بھی لگتا ہے اور ظاہر ہے مجھ پر سوٹ بھی نہیں کرتا ہے نہیں نہیں ظاہر ہے جن کا بھی گھر ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے جب لا کر دیتا تو من سے کہتا بریانی لے کر آئیے بلکل اچھا جی میوش خان کریں جزاک اللہ جی پتہ چل گیا اب اور چیزیں بھی پوچھوں گا میں ان سے انشاءاللہ ضرور میوش خان یہ سارا شو میرے خیال ہے میوش خان سوچ کر لیں آپ آجائیے زرہ جویری چیزاک اللہ ماشاءاللہ 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 بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا اور کومنٹ کرنے کا اچھا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کلام پڑھتی ہیں اور سب سے زیادہ آپ کا کلام جو ہے وہ آپ نے کس کا پڑھا ہے کس شاعر کا زیادہ کلام پڑھا ہے اب تک اینہوں سارے شورہ جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے زیادہ تر میں نے کہا کلام پڑھئے ہیں جب ہم کومپیٹیشنز میں پڑھتے تھے تو زیادہ تر حضرت احمد ارزا خانبریلی کے پڑھتے تھے پھر ان کے بعد خالد محمود نقشبندی صاحب کے کلام میں نے بہت پڑھیں دستار نیازی صاحب کے کلام بہت پڑھیں ان کے علاوہ میں نے کمرانجم صاحب کے کلام بھی پڑھیں ماشاءاللہ تو یہ جو شورہائی کرام ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے روٹین میں ان کے کلام ہیں اور ان کے علاوہ میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی ہے جو چیز ایزی ٹو ڈیلیور ہے میں وہ چیزیں پڑھنے کی زیادہ کوشش کرتی ہوں ہاں لیکن میاری ہوں ایسا نا کہ ایزی کے چکر میں وہ اتنی زیادہ غیر میاری وہ ہوں کہ وہ چیز غیر میاری اس سنس میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرقہ واریت بھی کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن ایک اچھا میسیج ڈیلیور ہونا چاہیے نا کے درو میرا اپنا یہ طریقہ کارے پڑھنے کا بلکل بس میں یہ دیکھتی ہوں کہ چیز اچھی لکھی ہوئی ہو کہ اچھا میسیج ڈیلیور ہو رہا ہوں بلکل بلکل ٹھیک ہے زوم آنی نہ ہو بلکل کلیر ہو جی نبی کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی جائے وہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے آج کل بلکل ٹرینڈ سرلا ہے اس پر مجھے ہمیشہ شکایت ہو جب بھی میرے پاس نہ ہوا کوئی میرے مہمان ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں بلکہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک خاتون سے میری انٹریکشن ہوئی آپ کا پوسٹر جب لگایا وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ٹاپک پر پوسٹر لگتا ہے نا تو پھر میسیجز کی بھرمار ہو جاتی ماشاء اللہ سے اور ان سے میں نے یہ ارس کیا کہ پلیز مجھے تھوڑا سا آپ اپنا سیمپل بھیج دیجئے جو پہلا سیمپل آیا اس کو سن کر کے میرا بڑا ایک عجیب کیفیت جو ہے اچھا اب وہ کلام آیا انہوں نے بھیجا اور وہ تھا گانے کی طرز پر تو میرا بڑا اس سے آپ ایکین کیجئے کہ میرا بڑا دل کیونکہ دیکھئے مدد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ایک اپنا مقام ہے اس کی اپنی ایک چکا ہے آپ کے دل کے اندر اس کی ایک اپنی ریسپیکٹ ہے اس کا ایک عدب ہے کہ آپ اتنی عظیم ہستی کو جو کہ رحمت اللل عالمین ہے صرف دنیا کے لئے ہی نہیں پورے عالم کے لئے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی ہوئی چیزیں ہیں سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا ان کی مدہسرائی کرنے کے لئے آپ کو گانے کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ بڑی دکھ کی بات ہے تو میں نے فورا ان کو میں اس معاملے میں بلکل نہیں شرماتا نہ خبراتا ہوں نہ میڈرتا ہوں میں نے فورا ان کو میسیج لکھا استغفراللہ آپ نے گانے کی طرز پہ نات پڑھ کے جو ہے وہ بلکل آپ نے وہ کر دیا خیر بارال میری تمام آپ کے حوالے سے اور اس شوکیہ والے سے میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں تمام اپنے نشید پڑھنے والوں سے اور ناتخواہ خواتین اور حضرات سے کہ پلیز دیکھئے گانے والے تو گانے بنا رہے ہیں روز ایک نئی دھن آ رہی ہے کتنے گانے مقبول ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوتے رہیں گے کیا ان لوگوں کو جب دھن مل جاتی ہے تو کیا آپ لوگوں کو دھن نہیں مل سکتی بلکل مل سکتی ہے صرف تھوڑی سی کاوش کی ضرورت ہے مشہور ہونے کے لیے کسی اور ایسی چیز کا سہارا نہ لیا جائے کہ لوگوں کے جز بار جو ہیں وہ مجھو ہوں تو میری درخواست یہ ہے اچھا جی تو واپس آتے ہیں ہم ابھی ریسنٹلی آپ نے سبیدین رحمانی صاحب کا کلام پڑھا میں دیکھ رہا تھا آپ کی وال پہ میں نے دیکھا تو وہ کچھ آپ تھوڑا سا اس کا کعب کی رونق کعب کا منظر that is one of my favorite kalam الحمدللہ I really like it thank you کعب کی رونق کعب کا منظر کعب کی رونق کعب کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے حرم کی کیا بات مالا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعب کی رونق کعب کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر زبردست بہت بہت مزا آیا بہت اچھا بڑھا آپ نے اور بالکل مجھے سوی بھائی یاد آگئے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جذبوں میں قوت عطا فرمائے بہت اچھا کلام لکھتے ہیں فی زمانہ جو کلام لکھا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ان کی کعوش ہے بے شر بلکل نات پر ان کا میکزین بھی شکتا ہے ماشاءاللہ سے بڑا زخیم میکزین ہوتا ہے بڑا ان کی کعوش ہے تینکیو سو مجھ جی آلیا بہت شکریہ آلیا شیخ صاحبہ آپ کو پسند آئی سباناللہ تینکیو سو مجھ شاہد علی جان صاحب شاہد علی جان کی ایک فرمائش آئی ہے جناب شاہ مدینہ شاہ مدینہ سننا چاہ رہے ہیں ضرور کوشش کرتے ہیں ضرور اگر آپ مائن نہ کریں میں دماغ میں ایک بات کب سے چل رہی ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے گانے کی طرز پر تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو گانے سرے سے جانتے ہی نہیں ہوتے مطلب ظاہر ہے ایسا نہیں ہم نے کبھی گانا نہیں سنا ہوتا چلتے پھرتے جو سن لیا تو وہ سمجھ آ گیا لیکن باقاعدہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو بیٹ کے طرز بنائی گئی ہے یا اس گانے سے لی گئی ہے یا چونکہ میں جس جنریشن سے تعلق رکھتی ہوں اس سے بہت پہلے کے گانوں کے طرزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا کبھی کبھی ہمیں علم نہیں بھی ہوتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو شاید اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساؤت آفریکہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کی ناتوں کی جو سیلیکشن ہے نا وہ ایک الگ ہی ہے وہ آپ کو کہیں پاکستان میں کہیں امریکہ میں کہیں دوسرے کانٹریز میں سنائی نہیں دیں گی زیادہ نہ ہی ان کی زیادہ فرمایشیں آئیں گی کیوں کیونکہ وہ ایکزیکٹلی گانے کی طرز پر ہوتی ہیں اچھا وہ اس لیے کیونکہ جو وہاں کی ینگسٹرز ہیں ظاہر ہے محفل کا اور ان چیزوں کا ہمارا ایک آپ سمجھنے کے خاص موقع آتا ہے نا ربیل اول کا ملکہ گانے وہاں 24-7 سنے جا رہے ہوتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ گاڑیوں میں یا ریڈیو میں یا دردر ہر جگہ ان کو مفیدبل ہوتے ہیں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ طرزیں یاد ہوتی ہیں تو ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسی لیے لے کر آتی ہیں کہ جب تم گانے اتنا شوق سے سنتے ہو تو وہ اسی سے سمیلر سمیلر کچھ چیزیں ہیں تو کم سے کم وہ اس کے تھو آتے ہیں محفل میں ورنہ تو وہ آتے ہی نہیں تھے یہ ایک بہانہ نہیں ہے یہ ایک ریزن میں آپ کو بتا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب آتی ہیں تو وہ گانی کی طرز کے چکر میں کیا وہ ناتیں ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور جب وہ پڑھتی ہیں پھر وہ اپنے اس کو فون پہ ریکارڈ کرتی ہیں پھر وہ اپنے پورا اس کو میں جب جاتی ہوں کبھی سال میں ایک بار یا دو سال میں ایک بار تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی آپ کی فلا نات ہماری گاڑی میں چل رہی ہے آپ کا جو فلاں پروگرام میں وہ ہم نے ریکارڈ کیا وہ پورا آفس جاتی ہوں تو سنتی ہوں یہ کرتی ہوں تو سنتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی کم سے کم ایک جو کنسنٹریشن ہے وہ ان کی ڈائیورٹ ہو کہ اٹلیسٹ ناتوں کی طرف آ رہی ہے گریجولی کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کیا جب وہ ایک گانے کی طرز سن لیں گے تو وہ دوسری ناتوں کی طرف بھی آئیں گی جو کہ گانے کی طرز پر نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ ان کی آنے کے لئے کچھ ریزن ہونا چاہیے کوئی ایک وے ہونا چاہیے کہ وہ اس طرف آ رہی ہے تو بس یہ ایک وجہ تھی جو شاید لوگوں نے گانے کی طرز کو بنانا شروع کیا لیکن لوگ کام کر رہے ہیں الحمدلاللہ اس طرح بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ترزیں بنائی جائیں یہ ایک بہانہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ گانے کی طرز پر نات پڑھی جائیں لیکن یہ ایک طریقہ ایکار ہے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کا یہ سپشلی یونگسٹرز کو یہ وجہ تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ضرور کیونکہ نات کا ایک اپنا مقام ہے نات مثال کے طور پر سنہ ہے آپ اگر سنہ پڑھیں گی تو سنہ کو سنہ کی طرح پڑھیں گی اللہ کے لئے ہے اور اس کو ہم گانے کی طرز پر سنہ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر چیز بند ہی نہیں اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ذات بابرکت جو ہے اس کی تازیم اور تحریم ہمارے لئے لازم ہے ہم ان کی امت سے ہیں اور ان کی جو تحریم ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے اور ہمیں ان سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار ہے اور ہمیں پیار کرنا ہے اچھا جی اچھا محوش کہہ رہی ہیں کہ میرے موبائل میں جوہریہ کی ہندرد ویڈیوز سے شکریہ کیا چونکہ اس علاقے میں کبھی میں گیا نہیں ہوں لیکن شاہ مدینہ پہ ہم آجیں جی بالکل شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد آلم تیرے کرم سے آباد آلم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شیئے ہے باقی ہر ایک شیئے ہے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبھان اللہ سبھان اللہ بہت مزا آیا اب یہ بتائیے کہ آپ نے حفظ ماشاء اللہ سے کیا ہوا ہے کتنے سال کی عمر میں آپ نے حفظ ختم کیا when i was 10 years old 10 years old ماشاء اللہ اور وہ ابھی تک محفوظ ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ کیسے محفوظ رکھتی کیا مشورہ دیں گی ہمارے اپواز حضرات کو یا خواتین کو مشورہ دیں گی ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں وہ یہ کہ جتنا ٹائم مل سکے تو پڑھا کریں کیونکہ ہم جب تک پڑھیں گے تب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا ہر لحاظ سے روحانی طور پہ بھی ہماری رہنمائی کے طور پہ بھی اور ہمارے بہت سارے چیزوں میں ظاہر ہے صرف ہمارے کام آنے کے لیے نہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز سے کام دیکھنا ہوتا ہے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ والا فائدہ اگر ہم نہ دیکھیں تو بھی ہمیں اس سے بہت ساری اللہ تعالی نے جو وہ نوازشات رکھی ہیں اس میں اور بہت ہمیں نواز جاتا ہے تو بس یہ ہے کہ یاد کرتے رہیں جب بھی ٹائم ملے دو منٹ پانچ منٹ دونے سے پہلے ایک آیت دو آیت ضرور ریپیٹ کریں بلکم بلکم اچھا قرب بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے آپ قاریہ بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ملٹی فیسٹڈ پرسنیلٹی ہے ماشاءاللہ سے حافظہ ہیں قاریہ ہیں نشید آرٹسٹ ہیں انٹرنیشنل نشید آرٹسٹ ہیں اور ناتخواں ہیں تو کچھ تھوڑی سی ہمیں بلکہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ شکمہ تلاوت کرنی چاہیے تھی وہ میری غلطی ہے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں تمہاری ہم سے بھی آپ سے بھی مجھے یہ کہنا چاہیے تھا اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں یہ کہوں گا آپ سے لیکن بس وہ فلو میں ہو جاتا ہے بارل خیر انسان غلطی کا پتلا ہے تو خیر it's never too late as they say تو کچھ تھوڑا سا ہمیں اجیزا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ نے اللہ اللہ نے آپ کو لہن عطا کیا ہے اور آپ مجھ سے صحیح فائدہ اٹھا رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ 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 آپ کو کامیاب کرے ایسی کونسی نات ہے جو آپ کے دل سے بہت قریب ہے بہت ٹکٹ جو اس کلام کلام کچھ خاص تو بس یہ میرا فیوری اکترین کلام ہے اور اس پہ جو ہے وہ کیفیت کا اظہار سبیدی نیمانی بھائی نے بہت عجیب انداز میں کیا ہے اور اکثر مجھے بڑا کلام ان کا سننے کا شوق ہے اللہ نے پہنچ آیا سرکار وہ میرا بڑا پسندی ہے بس یہ تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا انہوں نے پڑھا ہے اور جب ایک چیز ہوتی نا کلام شاعر بس زبان شاعر جو اس کے اندر جی شاعر خود اپنے کلام میں کیونکہ اس کے جذبات اس کی فیلنگز اور اس کا پڑھنے کا انداز سبی بھائی کے پروگرام میں میں نے ان کے ناک سے نکسیر جاتے ہوئے دیکھی جس طریقے سے انہوں نے پڑھا اور وہ لگایا انہوں نے اس کے اندر جگیں لی کیونکہ وہ اس کے اندر چلے جاتے اس کے اندر پھر اس کو پیش کرتے تو یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے میں نے کہ میں آپ روگ میں ساتھ شیئر کروں جی بلکل ان کا اپنا انداز ہوتا ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا بہت پیارا انداز بہت جی پلیس قصیدہ بردش قصیدہ بردش محمد سیجید الکونین والفرقین من اربع ومن عجام وہ محمد فخر عالم بادش ان سجا سرور کون سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہا بت لاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ سا کوئی مماثر ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی و صلی دائیم دائیم آبدا على حبیبی کا خیر الخلق ماشاءاللہ 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 بہت اچھے بہت اچھے رزاک اللہ بہت سارے لوگوں نے فرمایشیں بھی کی ہیں ایرونوں کے ہمیں وقت اجازت دیتا ہے کی نہیں میرے پاس تو وقتی وقت ہے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ جی جی ضرور ضرور ایک تو ہمارے پاس فرمایش ہے ان کی شایان تارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسنین کے نانا سنا دیں پلیس اور ایک فرمایش آئی ہے حسنین ربی جلاللہ کی فرمایش آئی ہے آلیہ شیخ کر رہی ہیں یہ آلیہ بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم فرمایشوں کی طرف جائیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جویریہ نشید میں آپ پہلے تو ہم یہ رسکت کرتے ہیں کہ نشید میں اور نات میں کیا فرق ہے کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اچھا اچھا جہاں پر آپ بات کریں بہت سارے لوگوں کی ذہن میں نشید اور نات ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن بہت سارے لوگ جو نشید تھوڑا سا میں کہوں گی کہ وائد رینج ہے اس کی کیونکہ ساری مناقب اور ساری چیزیں اور ساری جو اور دوسری صوفیانہ یہ سارے بھی آ جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا it's a bit wide تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس لیے اگر کوئی نشید آرٹسٹ کہتا ہے تو وہ ساری چیزیں پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے اسی لیے نشید آرٹسٹ لکھا ہے جی اور کہ آپ ماشاءاللہ سے ساری چیزیں پڑھ سکتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھا جی تلہا راو صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ such an angelic voice that contacts to the bottom of the soul بالکل جناب بہت شکریہ میرا کیا شکریہ شکریہ تو جویریہ کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور تشریف لائیں ہمارے شوکر ہمارے شوکر نونے رانک بخشی عزت بخشی شکریہ بہت شکریہ اچھا جی تو ہم نے نشید کی بات کر لی ہم نے نات آپ سے چن لی آپ سے قیرت بھی ہم نے سن لی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آپ نے سنائی thank you so much ہم نے آپ کے پسندیدہ کھانے کی بھی بریانی کی بات کر لی ہم نے پسندیدہ رنگ کون سا ہے آپ کا بلاک پہلے پنک ہوتا تھا کسی زمانے میں اچھا وہ تو خیر جب آپ زیادہ پسند ہوتا تھا بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی بھی تھی بہت بڑے ہونے تک مجھے پنک پسند تھا even میریمی میرے لیے کوئی بھی چیز لاتی تھی تو وہ پنک کلر میں لاتی تھی پھر ابھی بھی مجھے پنک تھوڑا بہت پسند ہے لیکن ظاہر ہے اب تھوڑا ایج کے ساتھ اور تھوڑا جب انسان پورے ورلڈ میں چیزیں دیکھتا ہے تو تھوڑا چوئس بھی چینج ہوتی ہے تو وائٹ ان بلاک آریلی لب آریلی لب آریلی لب آریلی لب آریلی لب آریلی لب بلاک بہت ہی پاورفول کلر ہے آریلی لبیلکو اس میں کوئی شک نہیں بھی بھی ہے بڑی ہے ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہے اوہ اچھا 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 آپ نے ٹرابل ماشاءاللہ سے اتنے سارے ممالک میں کیا کونسا آپ کو مول کیا شہر آپ کے ذہن پہ نقش ہے کہ you want to go back again مدینہ کے علاوہ مکہ کے علاوہ میں کہوں گی سارے اچھے ہیں تو آپ کہیں گے پولٹیکل سٹیٹمنٹ یہ کہہ دوں گا فوراں کیونکہ آپ نے کسی کو مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب ان سے ایسے سوال مشکل سوال پوچھے کس کو پسند کرتی ہیں آپ کو شاعروں میں کون پسند ہے یا آپ کو ناتخانوں میں کون پسند ہے تو وہ فوراں سب بھی اچھا کرتے ہیں سب ہی اچھا پڑھنا سب بھی اچھا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سب کے ساتھ بیٹھنا بھی تو ہوتا ہے پتلی گلی سے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے ان کے ساتھ پڑھنا بھی ہے ایکزاکٹلی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بار یہ ہوا تھا مجھے پی ٹی وی پہ انٹریو میں پوچھا کسی نے کتنا کنٹریز آپ نے گھوم ہے سب زیادہ کون سے پسند ہے اچھا یہ پوچھو پوچھو کن لو تو اگلے دن جا ہوا امریکہ سے فون آیا ہم نے کیا آپ کو کوئی کمی چھوڑی آپ کی خاطر میں کوئی محبت میں کمی چھوڑی آپ نے ہمارا نام نہیں لیا تو اس لئے جو ہے وہ یہ 20 ملٹ کا انٹریو تو ہمارا ختم ہو جائے گا اور پھر میں ہوں بھی یہاں پر مہمان تو وہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا صحیح بات ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ ظاہرہ لوگوں کا اتنا مان ہوتا ہے کہ وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرف اتنا ظاہرہ محبت رکھتے ہیں کہ ان کا حق آپ کا جواب تبدیل کرنے کے لئے یہ کومنٹ پڑھئے انڈیا آپ کو میں بتاؤں میں نے اس انٹریو میں انڈیا ہی کہا تھا کیونکہ انڈیا میں جس طرح کے ما شاہ اللہ لوگ ہیں اور چونکہ میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے ہم جاتے تھے تو وہ 20-20 ہزار کا مجموع ہوتا تھا تو یہاں پہ میکزمم جو ہے you will get 500 or 700 people لیکن جو ہے وہ وہاں پہ ما شاہ اللہ 20 ہزار 25 ہزار 50 ہزار اتنا جب مجموع ہوتا تھا تو اس وجہ سے بہت مزاعت تھا پڑھنے کا تو الحمدللہ وہاں پہ یہ بڑا لطفات ہے پھر وہاں پہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شہر میں آپ جا رہے ہیں جیسے ہم رائیپور گئے تو وہاں پہ سب سے زیادہ عدیب رائیپوری صاحب کے کلام کی فرمائے عدیب رائیپوری صاحب کے کیا کلام بریلی شریف میں جوہاں کئی بھی ہیں تو وہ کیا ان کا سننے کا جو ذوق ہوتا ہے ان کا جو ایک کنیکشن ہے نا اپنے شہر کے شورائے کرام سے یا اپنی زمین کے شورائے کرام سے وہ ایک بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہ بڑی جوہاں وہ انجوئیمنٹ والی فیلنگ ہوتی تھی یا بات ہوتی تھی کہ وہاں پہ بیٹھ گئی یہ چیز بڑھنا بہت بزار جدا بہت شکریہ امیوش خان آپ کا پسند کرنے کا تینکیو سومت جی جناب انڈیا ہمارے دل سے بہت قریب ہے اور ہم سب ایک ہی ہیں سردوں نے ہمیں الگ الگ کر دیا ہے ہم وہی ہوا میں سانس لیتے ہیں ہمارے خون کا رنگ آپ کے خون کا رنگ ایک ہے ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے سب کی ذہنک ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے سردیں کس دن ختم ہوتی ہیں ہم نے لکیریں ہم نے لکیریں خود بنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لکیروں سے ہم ان لکیروں کے سہر سے باہر نکل سکیں یہ ہے ہماری دعا جی بہت شکریہ امیو آپ کا thank you so much اچھا جی تین فرمایشیں کٹھی ہو گئیں میرا خیال ہے ہماری سیدہ جنت علی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے کراچی میں مقیم ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں زمین ملی نہیں اوکے تو یہ اس کی فرمایش ہے اور ایک فرمایش تھی ہماری ایک ہی جو حضبی ربی جنہوں نے لکھی ان سے کہیں کہ کافی ساری ناتوں میں حضبی ربی آتا ہے کیا یہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آگے کونسی ہے یا کس نے پڑی ہوئی ہے ہاں بلیز بتا دیجئے تاکہ آپ کو پھر سنائی جا سکے مینوائل ہم تو آپ کی ہم نے سن لی جناب اور ایک اور ہے حسنین کے نانا ہاں شروع کریں پلیز جی بلیز یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا زہرہ پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدین بلانا اے حسنین کی نانا اور آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا آپ وہ ہے آپ وہ ہے آتا ہے جن کو سب کی علاج نبانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عشاء جی حزبی ربی کا ہمیں کومنٹ بیک نہیں آیا جناب ہمیں بتائیے بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ مہین کچھی بھی ماشاءاللہ کیا رہیں گی بہت شکریہ آپ سب لوگ کا پسند کیا دیکھیں یہ وہ چیز ہے وہ کلام ہے جو دل میں اترتا ہے بالکل اور اگر ناتا یا نشید آرٹیسٹ اس کو اپنے اسٹائل میں پڑھتا ہے تو وہ دیفنیٹلی جو ہے اس کا اثر ہمارے دنوں پر ہوتا ہے یہ کیسی محفل ہے جو ہم نے ورچولی دیکھئے ہزاروں میل دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں یہ دوسرے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں ہم سب لوگ مل کر کے یہاں پر ہم اس محفل کو سجائے بیٹھیں اور یہ بھی باقع کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم یہ کام کر سکیں تو اس نے جتنے سواب ہم سب مل کر کے سمیٹھ سکتے ہیں وہ ہمیں سمیٹھنے چاہیے اور آپ سے درخواست تمام ویور سے یہ ہے کہ پلیز اس پوسٹ کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سواب میں شامل ہو سکیں اور اپنا حصہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ اچھا جی تو آپ کوئی شاید ٹائم کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہمارے پچپن منٹ آلموسٹ ہمارے شو کو ہونے والے ہیں جناب ہم نے پیس منٹ کا آپ سے ٹائم لیا تھا اور آپ کا بہت بہت شکریہ جویریا سلیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا چلتے چلتے آپ کا کیا میسیج ہے ہماری یوت کو کہ وہ اگر جویریا سلیم کی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں کیا کریں سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ باعدم ہونا چاہیے یوت کے لیے یہ میسیج ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو میں کسی کے خاص طور پر نہیں کر رہی ہوں ایک جنرل بات کر رہی ہوں اکثر لوگوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دیر سال ہو جاتا ہے پروفیشنلزم میں تو وہ اپنے جو ہے وہ عداب کو یا اپنی جو ایک لیمٹیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو بھول جاتے ہیں ہر بڑے چھوٹے کو جو ہے وہ کچھ سمجھنے ہی نہیں لگتے تو میں یہ گزارش کروں گی کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا باعدب بانصیب تو جب تک آپ باعدب ہیں لوگ آپ کے آپ یقین کریں آپ چھوٹے بھی ہیں تو آپ کے قدم چومیں گے یہ بات میری اپنی آزمائی ہوئی ہے تو اس لیے میں گزارش کروں گی کہ باعدب رہی ہے چاہے آپ کے چھوٹے ہیں چاہے آپ کے بڑے ہیں سب کے ساتھ محمد اور شفقت سے پیش آئیے تو انشاءاللہ لوگ آپ کے آپ کو دلوں میں جگہ بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ بلکل بلکل آپ نے ٹھیک کہا تینکیو سو مچ ہس بھی ربی رہ گئی بھئی آپ نے بتایا ہے نہیں دیکھئے جویریہ نے پوچھا بھی آپ سے کہ کونسی والی ہس بھی ربی کیونکہ بہت ساری ناتوں میں ہس بھی ربی آتا ہے تو یا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ انشاءاللہ نیکس سیشن میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں پھر کبھی بلکل انشاءاللہ ضرور ہم شامل کریں گے چلیں جناب ڈریمز ٹیلیویزن کی طرف سے دریڈیو میرے شو کی طرف سے میری طرف سے تمام ویورز جنہوں نے ہمیں جوائن کیا لائف کامنٹس کیے ان تمام لوگوں کی طرف سے یا جو لوگ اس کو بعد میں شو پر ریکارڈڈ دیکھیں گے اپنے ٹائمنگ کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اچھی کلاموں سے ہمیں نوازا اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور ترقیتہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد اور استقامت دیں کہ آپ اسی طریقے سے پڑھتی رہیں آمی آسکراللہ سوابدارہ ناصل کرتے رہیں آمی جزاکراللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so much for inviting me and thank you everyone for commenting and for requesting جزاکراللہ thank you جو جو بھی ناتے میں پر سکی لیکن جو نہیں پر سکی ان کے لیے بہت 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 مذہرت انشاءاللہ سنکس ٹائم جزاکراللہ thank you each and everyone جزاکراللہ thank you thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ weavers یہ تھی جویریہ سلیم جنہوں نے میں جوائن کیا آج کل یو ایس میں ہیں اپنے پروگرامز کے حوالے سے اور آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی آرہ کا ہمیں انتظار رہتا ہے پلیز ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ یہ شو آپ کو کیسا لگا اس میں آپ اگر کسی خاص میمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی خواہش کو مت نظر رکھیں گے اور پروگرام کو ہم پیش کریں گے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہت سارا خیال لکھئے السلام علیکم اللہ حافظ